مزیدار قسم کا جیم بنانے کے لیے زیبز کچن کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا بلکل نہیں بھولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم زیبز کچن کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں سٹوبری جیم بنانے کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگی سٹوبری آدھا کلو، چینی آدھا کلو، نمک دو چٹکی، لیمن دو عدد چلیں جی اجزاء کے بعد اب ہم ریسیبی کی جانب مڑتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹوبریز لیں گے ان کو اچھے طریقے سے دھونے کے بعد کچھ اس طرح سے ہم صاف کر لیں گے خیال رہے کہ سٹوبریز آپ نے اچھے طریقے سے صاف کر لینی ہے اور سٹوبریز صاف کرنے کے بعد آپ نے ان کو اس طرح سے کٹ لینا ہے اور خیال رہے کہ بہت زیادہ موٹی بھی نہیں کٹنی اور بہت زیادہ باریک بھی نہیں کٹنی تمز کم ایک سٹوبری کو تین سے چار حصوں میں آپ نے کٹ لینا ہے سٹوبریز کاٹنے کے بعد ایک ہم کھلا برطن لیں گے اس کے اندر ہم کاٹی ہوئی سٹوبریز کو شامل کریں گے بتائے گئی مقدار میں جو چینی ہے یعنی آدھا کلو سٹوبریز میں ہم آدھا کلو چینی شامل کریں گے چینی شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اب ہم اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم ان سٹوبریز کو کم از کم پانچ سے چھے گھنٹوں کے لیے ایک بن ڈبے کے اندر فریج میں رکھ دیں گے پانچ سے چھے گھنٹوں کے بعد جب ہم نکالیں گے تو کچھ اس طرح سے مکس کر اس کا بن چکا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ چینی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ سٹوبریز بھی آپ کو اچھے طریقے سے اس مکس کر میں دکھائی دے رہی ہوں گے اب ہم ان سٹوبریز کو پکا لیں گے ایک پین لیں گے اس پین کے اندر ہم اسی مکس کر کو شامل کریں گے ہلکی آنچ کے اوپر اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے خیال رہے کہ ہلکی آنچ کے اوپر آنچ آپ نے بلکل تیز نہیں کرنی ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا ہلکا سا چمچ اس میں ہلا دیں چینل کو آپ نے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیجی گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنے دوست آپ آپ کے ساتھ بھی ہمارے چینل کو لازمی شیئر کیا گیجئے اور کومنٹ کر کے ہمیں لازمی بتایا کریں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں اور مزید کس طرح کی ریسپیز آپ دیکھنا پسند کریں گے تاکہ ہم اسی انداز سے اسی طریقے سے آپ لوگوں کے لیے ریسپیز لا سکیں آپ یہ دیکھیں کہ ہلکی آنچ کے اوپر ہم جب اسے پکانے کے لیے رکھ دے رہیں گے کچھ ہی دیر کے بعد یہ اُبلنا شروع ہو جائے گا ہم کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھاپ کے رکھ دیں گے اور کچھ دیر کے بعد جب ہم ڈھکن اٹھائیں گے تو آپ یہ دیکھیں اس ٹوبریز کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دیں گے اس کے بعد دو جھٹکی آپ اس کے اندر نمک شامل کریں ہم نے یہاں پر دو جھٹکی نمک شامل کیا اس کے بعد جو دو لیموت لیے تھے ہم نے ان کا رس نکال لیں گے اور وہ رس بھی ہم اس میں شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے کچھ دیر مزید پکائیں گے اور جب سٹوبریز بلکل پک جائیں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ سلسلہ اس کا دکھائی دے گا یعنی جو اس کا شیرہ ہے وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا تو سمجھ لیجئے کہ آل موسٹ آپ کا سٹوبری جائم جو ہے وہ بلکل تیار ہے خیال رہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کر لینا کیونکہ خوش کھونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہوگا اب آپ اس مزیدار جائم کو کھائیں خود بھی کھائیں دوستوں کو بھی کھلائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسے لگی کسی دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی اپنا رکھیے کا خیال ہمیں دیجئے کا اجازت دیکھیں اللہ حافظ